بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والی نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیوے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن بہت آنے اب تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کی ایرانی چکن کڑائی تیار کی ہے آپ یہ دیکھیں کتنے مزے کی اور اس کے کلر آپ چیک کریں بہت کام مسالہ میں اس کو تیار کریں گے اگر آپ کو زیادہ تیز مسالوں والی مطلب نہیں پسان تو آپ اس کڑائی کو اپنی کچھر میں ضرور ٹرائے کریں آپ یقین کریں کہ یہ تنے مزے کی بنتی ہے اور اس کے مسالے بہت کام ہیں اور اس کے بعد آپ یہ میری جو ویڈیو ہے آج تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے پاس ایک مکمل ریسپی پہنچ سکے تو چلئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہsawرحمنی ملتے ہیں ، دل ملتے ہیں ، خوبصہ ملتے ہیں کہ کیوں میں ہمیں گڑھے میں لکھا کھنٹ کریں اور وہاں ملتے ہیں تیل کو گرم ہونے دیں گے اچھے گرم ہو گیا ہم اس نے چکنیٹ کر دیں گے سکتے کی مانس ہو گران ہے اب اس میں ایک کھانے کا چمت لیسن ڈال دیں گے یہ پیسا ہوگا لستن ہے اور اچھے کھانے کا چمل سامس میں ادھرک کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھولیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈھکے پکاؤں گی اس کو کور کر دیں گے دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو رہا ہے اب میں اس میں دو بڑی الائچی اور تقریبا دیڑ سے دو انچ کا جو ہے دال چینری کی جو سٹک ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کو مزید ہم بھونیں گے اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے یہ بہت کام مسالوں میں بڑی مزے کی ریڈی ہو جاتی ہے اس کو اپنے کچھن میں ضرور فرائے کریں اب میں اس کو اور مزید پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے آپ اس دیکھیں کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی بہت کام مسالوں میں جھٹ پٹ سے ہم اس کو ریڈی کر لیں گے ہم اس کو دوبارہ سے کور کر دیتی ہوں اور اس کو تقریبا پانچ منٹ کے لیے اور بنائیے ہم اس پانچ منٹ ہو گئے اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک امد چپ کر جو 1 ٹی سپون اس میں کٹی لال مل جائے گی 1 ٹی سپون اس میں جائے گا 1 ٹی سپون اس میں جائے گا زیرا پاودر اور تقریبا اس میں جائے گا 1 ٹی سپون کٹا ہوا سوکا زنیا اس کڑائی کی سب سے مزی کی باجی ہے کہ اس میں نہ لال مل جائے گا اور نہ ہی اس میں ہم جوز کرتے ہیں حلدی اب ان مسالوں کو مکس کر لیں گے اس کے ساتھ موسیقی ہم نے ایڈ کر دی اب میں اس میں بڑے سائز کے کٹوہ پیاس ڈال دوں گی اس کو اچھی سے مکس کریں گے اس کے اندر اور یہ کڑائی جو ہے پیاز اور اپنے ہی گوشیز میں سیار ہوگی ہم اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے اس میں میں دو درمینے کٹوے ٹی سپون اس میں بھی ایڈ کر دوں گی تماتر اپنے بلکل تورک کلر کے لیے نیا تاکہ اچھا سا کلر آئیس کے اندر اب میں اس کو دھکے تقریباً پانچ چھ منٹ کے لیے بنا لوں گی تو بیو دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اور دیکھیں اپنے ہی مسالے میں اور اپنے ہی پانی میں یہ چکن ہمارا ریڈ ہو گیا اب میں اس میں تین کٹی ہری مٹچے ایڈ کروں گی آپ یہ دیکھیں کتنا زبردس کلر آ رہا ہے ریڈ اور گرین ماشاءاللہ اب یہ تقریباً ہماری جو ہے ایرانی چکن کڑائی بن کے ریڈ ہوگی ہے ہم اس میں ہرا دھمیاں ڈال دوں گی پہلے میں تھوڑ سے جولین کاٹ کیا ہوا ادھرک ڈال دوں گی اس کے ساتھ بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اب میں اس میں دھمیاں ایڈ کر دوں گی اب اس کو مکس کریں گے اور دیکھیں بہت کام مسالوں میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے چپاتی یا نانج کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کریں یہ اپنا ہے الگی مزہ دے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوشبو کیا بات ہے خوشبو اتنی زبردستہ یہ اس کی اب میں اس کی فلیم آف کر دیتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند دائی گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیر ساری دعاوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ضروریں 不واز بیان 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 موسیقی